ہلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹین رولز ورک سیفٹی ورک پلیس میں آپ کس طریقے سے سیفٹی کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لائف سیفنگ رولز آپ اگر باہر میں جاب کرتے ہیں تو ہمارے لئے کتنا ضروری لائف سیفنگ رولز ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے جو ہم ٹینس پوائنٹ میں بات کریں گے جو ورک سیفٹی کوئی بھی ورک فیلڈ میں اس کو فولو کرنا چاہیے ہمارے لئے کافی زیادہ ضروری ہے تو وہ کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو آپ اپنی شرکشہ اور دوسرے کی شرکشہ کے لئے ذمہ دار ہے سب سے پہلی بات آپ جب اپنی شرکشہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی شرکشہ بھی کرنا چاہیے مجھے ایک بار گلف کا ایک چیز یاد ہے جب میرے ساتھ کچھ لوگ کام کر رہے تھے تو کچھ حادثہ ہوا ہمارے گروپ کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے اس کو بچانے کی کوشش کیا پھر جب دیکھا کہ میں خود جگہ پر گر رہا ہوں تو پھر میں نے ایک لاؤڈ ساؤنڈ کیا اور کرنے کے بعد اس جگہ سے میں نے سب کو لے کر بھاگا ہے کیوں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنی شرکشہ کے ساتھ دوسروں کے بھی شرکشہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنی شرکشہ کے بغیر دوسرے کی شرکشہ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی شرکشہ کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سب ہی در گھٹناوں کا روکا جا سکتا ہے سب ہی در گھٹناوں کو روکا جا سکتا ہے جیسے اگر ہم کوئی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جگہ پر یہ حادثہ ہے یا یہ جگہ سے کچھ میٹریل گھرنے والا ہے تو ہم ہیلمٹ پین کر نہیں جائیں گے تو جب ہگر ہم ہیلمٹ پینیں گے تو کچھ حد تک کچھ کام کرے گا ایسا نہیں کی سیفٹی آپ کی لائف کو ہنڈے پرسنٹ سیونگ کر سکتا ہے نہیں آپ سیفٹی ایک ایسا سمجھے کی ہے آپ کے لائف کا ایک بیریئر ہے آپ کے لائف کا ایک بیریئر جیسا روک میں کام کرتا ہے تو اس کے لئے کبھی بھی آپ جو بھی سیفٹی پی پی ہے آپ اس کا پالن کرے آپ اس کو صحیح ڈھنگ سے پینے اور کوئی بھی درگھٹناؤں کو روکا جاتا ہے تیسرا جو نمبر ہے سب سے موس امپورٹنٹ سوٹ کٹ نہ لے اور ہمیشہ نیاموں کا پالن کرے سوٹ کٹ آپ کو لائف میں کبھی بھی لینا ہی نہیں ہے کوئی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہو یا آئلین گیس میں کام کر رہے ہو یا کانٹریکشن لین میں کام کر رہے ہو سب سے زیادہ جو حادثہ ہوتا ہے ہے وہ کانٹریکشن لین میں ہوتا ہے کیوں وہاں پہ پلائی گود ہوتا ہے یا پہ کچھ ایسا میٹریل ہوتا ہے وہاں پر جو میچے گر سکتا ہے فسل سکتا ہے ٹریپ ہو سکتا ہے بہت سارا چیز ہوتا ہے جو شارٹ کٹ کے اندر پایا جاتا ہے تو کبھی بھی اگر آپ کو ایک منٹ کا راستہ ہے شارٹ کٹ میں اگر تین منٹ آپ کو اچھے راستے سے لگ رہا تو تین منٹ والا راستہ اس کے بعد چار نمبر پر ہے جدی آپ ٹرین نہیں ہو تو آپ ایسا نہ کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس کا ٹریننگ لیں جسے ریگر ہے ریگر کے بارے میں پورا اچھے سے معلومات کریں اچھے سے ٹریننگ لیں اچھے سے پڑھائی کریں اور اس کو کمپیٹنٹ پرسن بن کر ہی کام کریں ویلڈر ہے ویلڈر اسی اسی طریقے سے اپریٹر ہے سیم اسی طریقے سے اس کے بعد جو پانچوہ نمبر ہے سبھی اپکرن اور کریں اور ان کے صحیح طریقہ سے اپیوک کرنا سیکھے کوئی بھی اپکرن جیسے اکومنٹ ہو گیا مشین ہو گیا کوئی بھی ہارنس ہو گیا فل بوڈی ہارنس ہو گیا ہم لوگ جیسے سیلنگ سے یوز کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا آپ کو جانکاری ہونا چاہیے اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے آپ پہنچنے سے پہلے جوکھم کا آقلن کریں جب بھی ہم کوئی کام پر پہنچتے ہیں جیسے ہم لوگ جیسے ٹی بی ٹی میں ہم لوگ بتا دیتے کہ سر یہاں پر یہ پرابلم ہے یہاں پر یہ ہزار ہے یہاں پر یہ ایکٹی بی ٹی ہونے والا ہے تو اس طریقے سے سیم اپنے آپ کو وہاں پر دیکھیں جھاکیں تاکہ تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں پر کیا حصہ ہونے والا ہے یہاں پر کیا چیز ہونے والا ہے یہاں پر کیا چیز ہونے والا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کبھی بھی ہم جب سائٹ پر رہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا ڈر کر ہی رہنا چاہیے نمبر ساتھوے پر کبھی بھی دھیلے کپڑے یا فسلن جوتے نہ پہنے کبھی بھی یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ دھیان دیکھیں ہوں گے آپ نے نیٹ پر سب سے زیادہ یہ ویڈیو ہے کہ کتنے لوگوں کپڑے ڈھیلے ہوتے ماشین میں روٹیٹ ماشین میں فض جاتے ہیں کس کا سلنگ میں فض گیا کس کا کچھ ہو گیا یا پیر سلپ کر گیا اوپر فلور سے تو وہ گرنے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے لئے سب سے موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لئے دس رولز اگر آپ نے لائف میں بنا لیا تو آپ کے لئے سب سے اچھا شرکشہ ہوگا اس کے بعد آٹھوہ کام کے دوران گھوڑ سواری میں شامل نہ ہو گھوڑ سواری مطلب کام کے دوران میں جو ہم لوگ کھیل وغیرہ کرتے ہیں یا اس طریقے سے ہم لوگ ہسی مزاک کرتے ہیں یا کچھ ہم لوگ ایکٹیوٹی میں ہم لوگ سریس ہوکے کسی سے مزاک کرتے ہیں یا گھوڑ سواری کرتے ہیں دوڑتے ہیں جیسے بچوں لوگ کی طرح تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے بچوں جیسی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب بھی ہم سائٹ پر جاتے ہیں اپنے مائنڈ کو جو ہمارا ہے جو مائنڈ ہے اس کو ایکٹیوٹی میں رکھنا چاہیے اس کو سمارٹ ورک میں رکھنا چاہیے ہمیں سریس ہونا چاہیے وہاں پر جو نوہ کام ہے اگر آپ کو جو نوہ کام ہے اچھے ہاؤس کپنگ یا جو اچھے ہاؤس کپنگ کا عبیاص کرنا چاہیے جب بھی ہم جاپ کرتے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ریگر کا کام کر رہے الیکٹیشن کا کام کر رہے وہاں پر جو بھی ہاؤس کیپنگ ہمیں کر دینا چاہے پڑک سے کبھی بھی وہاں پر گندگی ہم نہ چھوڑے اسے ویلڈر لوگ ہے ویلڈر لوگ سب سے زیادہ وہاں پر تکڑا جو کٹنگ کا تکڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو وہاں پر ٹریپنگ کا ہزارڈ ہو سکتا ہے یا سلیپنگ ہو سکتا ہے کسی کو لگ سکتا ہے ٹیس پہنچ سکتا ہے تو اس طریقے سے کبھی بھی ہمیں ہاؤس کیپنگ کرنا چاہیے ہر جوب والے کو ہاؤس کیپنگ کرنا چاہیے یہ ہمارا ایک ریسپیک بنتا ہے اور ایک ہمارا ذیمہ داری بنتا ہے اور اس کے بعد دسوہ نمبر ہمیشہ پی پی پہنے کبھی بھی ہمیں اچھی پی پی پہنے اچھی کولیٹی کا پہنے انڈیا کے اندر کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کی ڈبلیکیٹ ہیلمٹ پہنتے ہیں جو سو روپیہ پچاسو روپیہ دیڑھو سو روپے میں آتے ہیں ڈبلیکیٹ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ڈبلیکیٹ ہیلمٹ پہننے کا ہمیں کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی بھی شرکشہ ہمیں نہیں ہوتا ہے بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف میں ہم اپنے آپ کو بے وقوب بنا رہے ہیں تو اس کے لئے پی پی کا صحیح سے صحیح استعمال کریں چسمہ جو آپ کو پی پی میں دیا گیا اس کو پہنے نہ کی جو سلمان کھان کا جو پہنا جاتا ہے اس کو نہ پہنے اور جو ہم جو ہارنس یوز کرتے اس کو صحیح کمپنی کا یوز کرے اگر ہم لوگ جو بھی پی پی میں یوز کرتے جیسے شوز ہو گیا شوز بھی پروپر شوز ہونا چاہیے ایک شوز آتا ہے جس کے اندر اسٹل ٹوئی ہوتا ہے لیکن نیچے میں کوئی بھی اسٹل نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے کھیلا اندر گھج جاتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اگر کمپنی آپ کو اچھا پی پی نہیں دے رہا ہے تو آپ کوشش کریے کہ آپ اپنے پیسے سے بائی کر کے آپ ان چیزوں کو یوز کریں کیونکہ پی پی سب سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے تو پھر ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں اور نیچٹ ٹوپک پر جائیں